ہیں وزیر عظم کے ممکنہ دورہ جمہو کشمیر کے حوالے سے اطلاعات اور خبروں کے مطابق وزیر عظم صاحب کا دورہ جمہو کشمیر ہے اور اس زمن میں سری نگر کے اندر تیاریوں کا آغاز ہو گیا ہے اطلاعات اور خبروں کے مطابق دسویں بلنپامی یوگا ڈے کے موقع پر وزیر عظم سری نگر کے اندر رہ سکتے ہیں اس طریقے کی اطلاعات اور خبریں سامنے آ رہی ہے تاہم ابھی تک وزیر عظم دفتر نے اس زمن میں کوئی سرکاری طور پر بات سامنے نہیں رکھی ہے لیکن جمہو کشمیر انتظامیہ کے اندر تیاریوں کو حتمی شکل دینے کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں رات دیر گئے تک اہم ترین اجلاس بھی منقض ہوئے ہیں اور بلنپامی یوگا ڈے کو احسن طریقے سے بنانے کے لیے شیر کشمیر انٹرناشنل کنوکیشن سنٹر کا بھی انتخاب کیا گیا ہے اینے اسکی آئی سی سی کے بیک لون میں اس طریقے کی تقریب ہو سکتی ہے جہاں پر آٹھ سے دس ہزار کے قریب نوجوانوں کو جمع کیا جائے گا جہاں پر یوگا ڈے کے موقع پر وزیر عظم موجود رہ سکتے ہیں اس طریقے کی اس زمن میں جہاں ایک وینیو اسکی آئی سی سی ہے وہیں دوسرا وینیو بوٹنیکل گارڈن کو بھی دیکھا جا رہا ہے تاہم حتمی فیصلہ جو ہے وہ آج شام تک لیا جائے گا اس زمن میں صوبہ انتظامیہ اور ریاستی انتظامیہ کی طرف سے کئی کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہے جہاں پولیس آن ٹوز رکھا گیا ہے وہیں پر سپورٹس محکمے کو بھی باری ذمہ داری آئیت کر دی گئی ہے کہ تمام اٹھلیٹ اور کھلاڑیوں کو مذکورہ وینیو پر جمع کیا جائے اطلاعات کے مطابق وزیر عظم کا یہ دورہ ہوگا اور یہ دورہ انتہائی اہم اس لئے بھی ہوگا کیونکہ تیسری مرتبہ وزیر عظم بننے کے بعد جمع کشمیر کا یہ پہلا دورہ ہوگا نرینڈر موڈی کا دس میں ملوکوامی یوگا ڈے کے موقع پر وزیر عظم جمع کشمیر کے دورے پر آ سکتے ہیں اس طریقے کی اطلاعات اور خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے تاہم ابھی تک وزیر عظم کے دفتر نے سرکاری طور پر اس زمن میں اگرچہ کوئی بات نہیں بتائی ہے لیکن سرینڈگر کے اندر تیاریوں میں تیاریوں کے لیے شروعات ہو چکی اور کئی کمیٹنوں کو تشکیل دے دیا گیا ہے تو 21 جون 2024 کو بننے قوامی سطح پر تقریبات تو ہوں گی لیکن سب کی نظریں وادی کشمیر پر ہوں گی سرینڈگر جب وزیر عظم پہنچیں گے تو بننے قوامی یوگا ڈے کا یہ دس میں بڑا ایونٹ ہوگا اس بار وادی کشمیر کو بلخص ہسرینڈگر میں ایسکی آئی سی سی کو مذبانی کا شرف حاصل ہوا ہے اس تعلق سے مزید بات ہوتی رہی گی جیسے جیسے انتظامی سطح پر کوششیں یا اقدامات ہوں گی تو اس پر آگے چل کر ضرور بات کریں گے اب بات کرتے ہیں